دوسری جانے پنجاب حکومت کی جانب سے بھرتیوں پر پابندی لگا دی گئی صبح بھر میں سولہ ہزار اسادسہ کی بھرتیوں کا عمل روک دیا گیا اسکولوں میں ایک لاکھ پانچ ہزار اسادسہ کی اسامیاں خالی پڑی ہیں اسامیاں پر پر کرنے کے لیے تیس ہزار اسادسہ کی بھرتی کا فیصلہ کیا گیا تھا جنید ریاضم آئے ساتھ موجود ہیں وزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی جنید اپ ڈیٹ کیجئے گا پنجاب حکومت کی جانب سے بھرتیاں پر پابندی کے بعد اسادسہ کی بھرتیوں کا عمل بھی روک دیا گیا ہے اور سولہ ہزار بھرتیاں پہلے مرلے میں کی جانی تھی اور اس سے قبل پنجاب میں اگر بات کی جائے تو ایک لاکھ پانچ ہزار اسادسہ کی اسامیاں خالی ہیں جس میں سے پہلے مرلے میں سولہ ہزار بھرتی کی جانی تھی اور دوسرے مرلے میں چودہ ہزار بھرتیاں کی جانی تھی کیونکہ پنجاب حکومت نے پابندی آئیت کر دی ہے اور اب سکول ایجوکشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ بھرتیوں کے لیے دوبارہ سے منظوری لینا پڑے گی اور اس حوالے سے سمری دوبارہ سے تیار کی جائے گی اور کیونکہ سولہ ہزار بھرتیاں کے حوالے سے صاحب کا حکومت کو سمری بھجوائے گی تھی کیونکہ حکومت اب تبدیل ہو گیا اور پبندی بھی آئید ہو گیا تو اس لیے اس مرحلے کو دوبارہ سے ایڈاپ کرنا پڑے گا اور اس حوالے سے اگر بھرتیوں کی بات کی جائے پنجاب بھر میں ستر ہزار پرائیمری اور ایلیمنٹری اسازہ کی اور ہائی اور ایڈس کنڈی سکولوں میں تقریباً تیس ہزار اسازہ کی بھرتی کی ایسر ضرورت ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ مرحلہ مکمل کر لیا جائے گا لیکن ایک بھی بھرتی نہیں ہو سکی اب سکول ایجوکشن ڈپارٹمنٹ کہنا ہے کہ جو سمری بھجوائی جائے گی وہ جب منظور ہو کر آئے گی تو پھر دوبارہ سے بھرتیوں کا عمل شروع کیا جائے گا اور اس حوالے سے پنجاب پبلک سرویس کمیشن سے بھی جو ہے اس کی خدمات حاصل کی بھرتیوں کے لئے جنیر ریاض ہمیں اوڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا